اسلام علیکم دوستو آج ہم بات کریں گے پاکستان کے حد دل عزیز انکر پرسن، کالم نویس اور تنزو مزا کے بہترین شاہکار آفتاب اقبال صاحب کے بارے میں جو کہ مجھ سمیت لاکھوں پاکستانیوں کے پسندیدہ انکر پرسن ہے آفتاب اقبال کے بارے میں بائیوگرافی بنانا میری ہمیشہ سے خواہش رہی اور میں ہمیشہ آپ کو یوٹیوب پر سرچ کرتا تھا اور آپ کے پروگرام بھی بہت شوک سے دیکھتا ہوں تو کچھ دوستوں کے توسط سے مجھے آفتاب اقبال صاحب کے بارے میں کچھ معلومات ملی تو میں نے سوچا کہ اس گریٹ انسان کے بارے میں ویڈیو بنا کر آپ کے خدمت میں پیش کرتا ہوں اور مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے گی دوستو آپ دیکھ رہے ہیں انفرمیشن مدفواز میں ہوں آپ کا ہوسٹ شہزاد بغیر بقت ضائع کیے ویڈیو کی جانب آتے ہیں آفتاب اقبال صاحب نو ستمبر 1961 کو پنجاب کے زلہ اکارہ میں پیدا ہوئے آپ مشہور شائر اور کالمسٹ زفر اقبال صاحب کے صاحبزادے ہیں آپ اپنے بہن بھائیوں میں سے سب سے بڑے ہیں آپ نے ابتدائی تعلیم اپنے زلہ اکارہ سے ہی حاصل کی گریجویشن کرنے کے بعد آپ لاہور جیسی کالیج چلے گئے وہاں سے آپ نے ماسٹر کی ڈگری حاصل کی آپ جیسی کالیج لاہور کے ہوسٹل میں رہا کرتے تھے 1986 میں آپ عالی تعلیم کے لیے کلیفورنیا امریکہ چلے گئے وہاں آپ نے ماسٹ کمیونیکیشن اور ہسٹری میں سٹڈی کی 1987 میں آپ واپس پاکستان آئے اور یہاں آکر بقاعدہ اپنے کیریر کا آغاز انگریزی اخبار کے رپورٹر کے طور پر کیا 1988 کے آخر میں آپ نے نصرین نامی لڑکی سے شادی کی جو کہ آپ کی جیسی کالیج والے دور کی کلاس فیلو تھی اور یہ شادی آپ کی پسند کی شادی تھی آپ کی بیوی نصرین آفتاب کالیج میں لیکچرار ہیں آپ اپنے شروعاتی دور میں اپنی بیوی کے گھر میں جو سرکاری طور پر ان کو ملا ہوا تھا ادھر رہتے تھے اور آپ نے ایک انٹروی میں بتایا کہ ہمارے چھوٹے سے گھر کی سیڈیوں کے نیچے میں میں نے اپنا ایک چھوٹا سا کیبن بنایا ہوا تھا جہاں پہ بیٹھ کے میں پڑھتا اور لکھتا تھا آپ کی ماشاءاللہ تین بیٹیاں ہیں جن میں سب سے بڑی بیٹی کا نام ہے اور سب سے اچھی بات جو مجھے آفتاب اکبال صاحب کے بارے میں لگی وہ یہ کہ آپ اپنی بیٹیوں کو بہت سپورٹ کرتے ہیں آپ نے ان کی خواہش کے مطابق ہر وہ کام کروایا جو کوئی بھی لڑکا کر سکتا ہے آپ نے اپنی بڑی بیٹی آئیشہ کو بیرون ملک تعلیم حاصل کرنے کے لیے بھیجا ہوا ہے اور دوسری بیٹی شانزے آپ کے ساتھ شکار پر جاتی ہے اور بہت اچھی نشانے باز ہے اور سب سے چھوٹی بیٹی کو جڈو کرٹے سکھائے ہوئے ہیں آپ کا کہنا ہے کہ لڑکیاں ہر وہ کام کر سکتی ہیں جو لڑکے کرتے ہیں اور مجھے آپ کی یہ بات اور عمل بہت اچھا لگا آپ کا گھر شادمان لہور میں ہے آفتاب صاحب کا پہلا کالم 1995 میں چھپا آپ اپنی ذات میں مگن رہنے والے انسان ہیں آپ گٹار بہت اچھا بجا لیتے ہیں اور ساتھ میں گانا بھی بہت اچھا گاتے ہیں آپ 1994 سے لے کر 1995 تک وزیراعلا پنجاب منظور بٹو کے میڈیا ایڈوائزر بھی رہے آپ کو شہرت 2008 میں دنیا نیوز کے پروگرام حسبحال سے ملی مذکورہ شو آپ نے دو سال تک کیا اور 2008 سے لے کر آج تک آپ مختلف پروگرامز میں ایزے ہوسٹ اور انکر کام کر رہے ہیں آپ کا ایک بہت شاندار فارم ہاؤس ہے جو بیدیاں روڈ لاہور میں واقع ہے جو کہ بہت پرسکون جگہ ہے اور وہی پر بیٹھ کر آپ کالم لکھتے ہیں اور ساتھ سویمنگ بھی کرتے ہیں آپ کو کرکٹ بھی بہت پسند ہے آفتاب اقبال صاحب کی ایک بہت اچھی بات جو میں ہمیشہ یاد رکھتا ہوں کہ نہ تو لالچ کرنی چاہیے اور نہ خوف زدہ ہونا چاہیے اگر آفتاب اقبال صاحب یہ ویڈیو دیکھیں تو نہایت عدب سے میرا سلام اور ساتھ دعا ہے کہ اڈا پاک آپ کو ہمیشہ یوں ہی ہنستہ مسکراتا خوش و خورم اور آباد رکھیں دوستوں میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو اس کو سبسکرائب بھی کر دیں ملتے ہیں بہت جلد ایک اچھی اور نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ پاکستان زندہ بار